اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آج ہم شاہد بھائی بتائیں گے مکدونیا تبا نواز کیمپ کے کھانے کے بارے میں ہاں جی شروع کریں گے جو کھانا دے رہے ہیں اس کیمپ میں اس طرح کا کھانا ہے کہ صرف بندہ بس پرابر زندگی گزار سکتا ہے مر نہیں سکتا اس کھانے سے صرف زندہ رہتا ہے اس طرح کے کھانا دیتے ہیں صرف دو تین چیزیں ہوتی ہیں بس وہ پانی والا سوپ ہوتا ہے بس دیکھے تو زندہ رکھتے ہیں جتنا بھی مال جو یونیون والے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں تو کرپشن ہو رہی ہے اور ہمیں بس زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھانا دیا جا رہا ہے وہ تلکنی چیزیں کھائی ہیں کبھی وہ مکرونیاں دے دیتے ہیں وہ تلکنی تلکنی دے دیتے ہیں ان سے تو گزارہ نہیں ہوتا ہے کسی کھا تو چلے چلتے ہیں آپ کھانے والی جگہ پہ تشویر دکھائی جائے گی آپ آگے آگے چلے میں آپ کو پھر سب کو دکھاتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ابھی ہم فالو کر رہے ہیں شاید بھائی کو اور شاید بھائیاں میں لے کے جائیں گے کھانا کھانے والی جگہ پہ لے جائیں گے یہ وہ حل ہے جہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے بنائی تو ایسا ہے انہوں نے جگہ یہاں پہ تین چار سو بندوں کو کھانے کھلائیں گے کسی کے شادی میں مگر افسوس کی بات ہے ہمیں سر مکرونیاں دے 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 کہ انہوں نے ستیہ ناس کرتی ہے ہماری یہ لسڈی لگائی ہوئے جو اکثر بند رہتی ہے صرف دکھانے کے لیے اور صفائی تو انہوں نے بڑی رکھی ہوئی ہے لیکن باقی کام بلکل بھی نہیں ہے چلیں جی پہنچتے ہیں اب مینا آلا آگیا جی میں اس کا چلو جی منگو ہاں جی ابھی کھانا لے لیا ہے شاید بھائی نے شاید بھائی زرہ دکھائیں کیا کیا دیا گیا آپ کو اچھا یہ ہے یہ انہوں نے ٹائر کا رم دے دیا ہے یہ ٹائر کا رم کھانا ہے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں تل لگے ہوئے ہیں ہاں تل لگے ہوئے ہیں ساتھ میں ملی ہے ہمیں یہ لسی ملی ہوئی ہے آئرون اور ساتھ میں ایک بند ہے یہ کیا ہے اس میں کیا لگا ہوا ہے کیا چیز ہے جو بھی ہے میرے خیال میں دیسی بندے کے لیے کافی نہیں ہے تو خیر یہ ہے ہمارا کھانا کافی ہمارا مجھے بھائی یہ سری ہوگی چہر ہاں آپ نے خیالات تیز عاربین آل جاری رکھو دیڈی لے دیڈی لے کی کھلائب اسی دیڈی پا دا ایک ڈرام پانی دا چار اکالوں تھی شورا چل سی ہم لوگوں نے سنا تھا پاکستان میں ہی ہوتی ہے صرف وہ کیا کہتے ہیں ملاوٹ ادھر آکے پتہ چلا ہے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا شب کچھ ہی دوری ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں بائی بائی یہ ہے جی کیمپ گورنمنٹ آف میسیڈونیا سوری گورنمنٹ آف میسیڈونیا امرجنسی رسپانس سپورٹڈ بائی یونہ سی آر وید جینرس کنٹریبیشن آف ایکو ڈی ایف آئی ڈی ڈی پیپل آف جپان ڈ سی بی یونہ سی آر ہوئی ہے وہ آگے پچھے سب یہ سب لوگوں نے کنٹریبیشن کر کے یہاں پہ مکدونیا اور سربیا کے بارٹر پہ ایک کیمپ بنایا ہے اور یہ پورے دنیا کے یوکے ایڈ یونہ سی آر سی بی جپان اور پتہ نہیں کہا کہا سے لوگوں نے ڈونیشن کی ہے اور یہاں پہ کیمپ بنایا گیا ہے یہ ہے جی پورا کیمپ وہ سامنے سے انٹرنس ہے اور وہاں پہ رسپشن ہے وہاں پہ پلیس والا بیٹھا ہوتا ہے اور جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو پھر ریسیو کرتے ہیں اب بھی دکھائیں گے شاید بھائی زرہ تور دکھائیں گے اسلام علیکم بھائی سب دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم کتنی بار سلام کر سیار بھائی ایک باری سلام ہو گیا ہے نا یہ کیمپ دیکھیں کیمپ دیکھیں نہیں تو تے آپڑا مو پہ دسنے اپنا پڑا گار کے نمیدی اچھا وہ سامنے ٹرین سٹیشن ہے یہاں سے ہم دوبارہ سوار ہوں گے یہاں پہ آئے تھے مطلب اس ٹریک پہ آئے تھے پھر بس سے آئے تھے یہاں سے بھی دوبارہ ہم لوگ جائیں گے سربیہ وہاں سامنے سربیہ ہے اس کیمپ کے بلکل پیچھے سربیہ ہے بلکل بارٹر کے اوپر ہے ہم ٹرین آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے آفز بنے گئے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی ڈراما بنایا گیا ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے ایک تو الیگل بہت زیادہ آتے ہیں لوگ تو جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں ان کو اپنی سیفوں پہ لے جاتے ہیں یہ جو سٹیشن ہے اس کی دوسرے والی سیٹ پہ ایک گاؤں ہیں اس کو کہتے ہیں لویانے اور ایک اس سیٹ پہ اس کا نام ہے اب مجھے یاد نہیں ہے وہاں پہ پاکستانیوں کی اور افغانیوں کی سیفیں ہیں بڑا ہی بدنام گاؤں ہیں پاکستانی جتنے بھی جنٹ لے کے آتے ہیں لڑکوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ مارکٹہ بھی ہوتی ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے یہ سارے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کنٹینرز وہ سامنے کھانے کا ایریا ہے وہاں پہ بھی آفیس ہیں ان کنٹینرز کے پیچھے بھی کنٹینر ہیں اور یہاں پہ مسجد کا بھی انتظام ہے مسجد ذرا دکھائی جائے جی یہ مسجد بنائی گئی ہے اس کنٹینر کا مسجد بنائی گیا ہے اور یہاں پہ کوئی آتا ہے اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے شاید بھائی روزانہ نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں میں تو ہر نہیں پڑھتا اللہ پاک تفیق دے ہم سب کو اور اسی لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے گرم ہے کافی اچھا موال ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ ہے وہ ہے کرپشن کھانے کی کرپشن تو یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے کرپشن ہے کھانا نہیں دیتے کھانا بہت کام دیتے ہیں ہم لوگ صرف زندہ ہی ہیں کیونکہ دیسی لوگ ہیں پاکستانی آپ کو پتا ہے گندم پہ پلے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ کھاتے بھی جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان لوگوں کو شاید یہ کھانا کافی لگتا ہے ہمیں کافی نہیں لگتا ہم تو یونان میں بھی تھے تو اپنے گھر کا روٹی کھاتے تھے پکا کے گندم والی بڑے والی روٹی کھاتے تھے اور یہاں پہ آکے ہمیں کھانے پڑ گئے ہیں وہ بند ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ میکرونیز دے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو سبو ناشتہ جو کیا تھا اس کے شورا دے دیتے ہیں وہ دال ڈالتے ہیں وہ پھالتے رہتے ہیں وہ شورا برا کے ہمیں دے دیتے ہیں اس میں بند ڈال کے کھاؤں اب ہم لوگ کیسے اسی جسے ہوں گے ہمارا پیٹ بھرے گا ایسے تو نہیں ہوتا پاکستانی لوگ ہیں جندم کھانے والے لوگ ہیں بہر صورت یہ چاچا ہے ہوا ہے یہاں پہ صفائی والا یہ صفائی کر رہے ہیں آج آج سوموار ہے یعنی منڈے ہے تو اس وجہ ابھی آپ کو اپنے کمرہ دکھاتے ہیں یہ آج ہی ہمارا کمرہ رہتے تو یہاں پہ دو بندے ہیں لیکن اس وقت ہم رہا رہے ہیں تین بندے اکٹھے رہے ہیں اکٹھے رہے ہیں اکٹھے ایسے تین بندے تو اس وجہ سے اکٹھے رہے ہیں آج وہ پڑے ہیں شاید بھائی اور موبائل استعمال کر رہے ہیں اوپر لگا ہوئے ان کے ایسی اور وہ اس وقت ہیٹ رہے ہیں یہ ساری فسیلٹیز ہیں وہاں پہ ہم نے رکھا ہوئے پنگ پونگ کا ریکٹ میں کھلتا تھا پاکستان میں اور یہاں پہ بھی ایک لڑکے سے مجھے مل گئے تھے لیکن کھلنے والا کوئی نہیں ملا اگر اس کیمپ میں کوئی سالم کروانا چاہتا ہے یعنی مقدوریاں میں کوئی اپنے پیپر جمع کروانا چاہتا ہے یہاں پہ پولیٹیکل سالم لینا چاہتا ہے یہاں پہ تین افغانی لڑکے ہیں جنہوں نے یہاں کافی عرصے سے یہاں رہے ہیں پہلی دفعہ میں آیا تھا تو تب بھی یہاں پہ تھے کیا سالم کا پروسیجر اور کیا سسٹم ہے تو اگر یہاں پہ کوئی سالم اپلائی کرتا ہے مقدونیا میں اور یو این او کے پروگرام کے تحت تو اس کو ایک مل جاتا ہے تیمپریری کارڈ یو این او کا امیگرنٹس کا کارڈ ہوگا کوئی اس طرح کا اور ساتھ میں ملتے ہیں پانچ ہزار مقدونیاں دینار پر منت اور کچھ اور تھوڑی بہت فیسیلٹی مل جاتی ہیں میڈیکل وغیرہ مل جاتا ہے یہ ہوتی ہیں یہاں کی فیسیلٹیز اس کے لئے آپ لوگوں کو بتا دوں جو پاکستانیوں کو ایٹ کرتے رہتے ہیں پاکستانی وہاں پہ جا کے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں ایک پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ان کے جواب کے لئے یہ ڈنکی کے حق میں میں ویڈیو نہیں بناوں گا بلکہ ان لوگوں کو جواب دوں گا کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہے یہاں پہ رہنے کے لئے پاکستانی غیر قانونی آ رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے اس کی ذمہ دار وہاں کی گورنمنٹ ہے کسی اور دنیا کے لوگ کیوں نہیں کرتے یہ دنیا غریب ہے یہاں کے لوگ بھی مائگرنٹ ہوتے ہیں یہاں سے مگرنٹ کر مگریشن کر کے جاتے ہیں کنیڈا میں جا کے سٹل ہوتے ہیں بوسنیا سے لوگ جاتے ہیں جرمنی میں جرمنی میں بوسنیا کے بائیس لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں ٹوٹل ان کے عبادی ہے چالیس لاکھ اور بائیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ جرمنی میں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مگریشن یا مواجر حجرت کرنا رزق کے لئے کرنے پڑتی ہے لیکن پاکستان کو بدنام ان امیگرنٹس نے نہیں کیا ان لیگل امیگرنٹس نے پاکستان کو بدنام ہماری کرپشن ہمارے پولیٹیشنز ہماری جتنی بھی بے ایمانی ہے اس نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا بجائے اس کے کہ کسی کا گناہ کسی کے سار پر تھوپ کیا ہم لوگ کرتے رہے تو اس کے لئے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا ذمہ دار کون ہے پاکستانی پاسپورٹ کی بیزتی کا امید ہے آپ کو مگدنیا کا کیمپ اچھا لگا ہوگا نہیں لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی آپ لائک والا بٹن دبا سکتے ہیں لائک والا بٹن دبائیں اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو مگدنیا کے تھوڑے سی انفرمیشن دوں گا یہاں پہ مگدنیا کی کون کون سی یہ کہتے ہیں جی جو الیکسندر تھا یعنی اسکندریازم تھا وہ مگدنیا کا تھا اور یونانی کہتے ہیں وہ کریق تھا تو نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دیں میں ہوں محمد عثمان ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ بیل آئیکن کلیکٹ کرائیں میرے بھائی سب عثمان بھائی کی ویڈیو دیکھیں اور آپ کو ہر نئی انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلیکٹ کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے طرف پہنچ سکے اور آپ ہمیں دیکھ سکیں اور ہمارے عثمان بھائی سے ہر نئی ویڈیو کے بارے میں جان سکے تو چلے ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں اور بیل آئیکن کو کلیکٹ کیجئے اللہ حافظ